لا الہ الا ایل امہ صفحہ نمبر دو سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت لعنت کی معنی ہے اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا اس لفظ کو اس شخص کے لئے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی کوئی صفت موجود ہو جیسے کفر اور ظلم اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے یہ ایک نازک مرحلہ ہے اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا یہ عمر غیب ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا متلہ نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دے تو وہ متلہ ہو سکتے ہیں وہ صفات جو کسی پر لعنت کی مقتضا ہے تین ہیں کفر بدعت اور فسق ان میں سے ہر ایک صفت میں تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے مثلا یہ کہا جائے اللہ کی لعنت ہو کافروں پر بدعتیوں پر اور فساق پر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت بیجے مثلا یہ کہے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر قدریہ مجوس پر یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر ظلم کرنے والوں پر سوت کرنے والوں پر یہ دونوں درجے جائز ہیں البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ بدعت کی معارفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق وارد نہیں ہے اس لئے عوام کو مبتدعین پر لعن طعان کرنے سے روکنا چاہئے کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور نزاع کا خطرہ پیدا ہو جائے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین و مخصوص شخص پر لعنت کی جائے اس میں خطرہ ہے مثلا اگر زید کافر یا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلا فرعون اور ابو جہل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر ہی پر مرے تھے لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کہنا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور اللہ کے قربت پا کر مرے اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے ایک سوال یہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی کفر کی وجہ سے علانت کی جا سکتی ہے جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہ اللہ کہنا درست ہے حالانکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے اس کے جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعائی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے جو رحمت کا سبب ہے کیونکہ دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا بھی کفر ہے کفر کا سوال کرنا بھی کفر ہے البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ فلان شخص کفر پر مرے تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور مسلمان ہو جائے تو لانت نہیں یہ بھی خالی از خطر نہیں کیونکہ یہ شبہ بہرحال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا کفر پر جمع رہتا ہے غیب کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہے اس لیے لانت نہ کرنے ہی میں عافیت ہے یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کفر کے سلسلے میں اس قدر احتیاط ہے تو بدعاتی اور فاسق کے سلسلے میں کیا کچھ احتیاط نہ ہوگی ان پر تو نام لے کر لانت کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ آدمی کے احوال ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے کیا معلوم اس کا انجام کیا ہوگا یہ بات تو صرف آہد رسول اللہ علیہ وسلم ہی وحی کے ذریعے جان سکتے تھے کہ فلان شخص کس حالت پر مرے گا یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخبر دے ان کا نام لے کر لانت کرنا حدیث سے ثابت ہے مثلا ایک روایت میں یہ بددعا ہے ترجمہ اے اللہ ابو جہل بن حشام اور عطبہ بن ربیعہ کو اپنے قہر میں جکڑ لے بخاری و مسلم جوڑا بادر کے تلشیوی دی ابو جہل ہوں گا وہ عطبہ ہوں آلاتر سب جکڑ لے سخت خیرے کیا نا وہ یا اللہ پکڑ لے رکڑ لے جکڑ لے دا گا دے که دا ہندی پلارو دا بو سپین سخرو او دا حضرت عمزہ تلچلو بدے وجہ ہندی بیا دا بدر کے عطبہ عطبہ والید و شیبہ دا دری وڑا مخکرہ ہوتیو دے طرح نا دا گا ہوتیو حضرت علی حضرت عمزہ رضی اللہ تعالی او دا عبید ان حارس دا دا رسول اللہ علیہ وسلم دا ترجمہ عطبہ سو خوچی تا سو عطبہ چھو دا دا بو سپین رضی اللہ تعالی سخرو او دا لوری و هندہ هندہ دا بو سپین خزاو عطبہ چھو دا ترجمہ دا گا بدل کی بیا هندہ چھوانو دا 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 دی غڑا جووتل عطبہ چھو دے حضرت عمزہ اگر وقت بدا چھ سپونو تیار شو اوال با دوا یا دری یا دری دورترن مراووتا ینی جدہ جدہ رغا در اند با مول او تو اگر نپس پا بیا آم جنگ شروطے دا دا دری وڑا چھو دا تتل شو شیبہ viuام تتل شو دا لگا با جے اور اس کے لئے کو چھلی کام کریں تو جانب ہمانے سبحانہ مجھے اور زمانہ مجھے اور سبحانہ مجھے اور اس حال کے لئے ایم ت جانب ہے نو تا بزا زادت موسلمان شیئو پدا ماتاتی موسلمان شیئو راغلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر داغتی زان پر تڑو بلا سوالو نیبی تلو داغی تلو آغین پاس بیا موسلمان شیئو رحی اللہ وطلعہ آب صلی اللہ علیہ موسلمان شیئو موسلمان شیئو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغویل ہو چی دما مخمخ شاید اکینام مخمخ مرادا ماتا خپل تریا دیری آلاتر سیبا موئی گا وچی کم کس طور جامعی واش دما مخمخ کینی در دخا در راق نو ایمان را دلو دا پارا در دپا دخا کے ہو در در آیات نازل شویدی چی صور توب آو باسی داو سی دے بیاوی ما دا تلی دی ما دا تلی دی بیاوی آیات دے وار پسی اللہ پاک ویو منی شا نو دے وار دے بیاوی رسولان دے چھو ہم اللہ پاک دقیقے دے بیا پا خیر کہ اللہ پاک دایات نازلتا چے یا عبادی اللہزین اصرف و لا انفسهم لا تقنتو میر رحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمیعا انہو والغپور رخی دام دا 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 نازل شویدی دے نمکت آمان آوا تاب دا تیسم نازل واس لحا چے داوی تی داوی تی او اغی کرال اللہ پاک دا 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 زید شرط لی میں شا دا 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 دے دو بیا پہ بیا سوالو دی اخیر کے دا 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 چن اللہ یغفر زنوب جمیعا اللہ پاک طول کنا وہ نو با کے بیا دا ایمان راڑا بیا رسولات سلم انتہا فرمایلو چے دمو بیا بیا دا 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 دappa آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت فرمائی جو جنگِ بدر میں کفر پر مارے گئے کیونکہ ان کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت کی جنہوں نے بحر معونہ کے باشندوں کو قتل کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس لکا من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فئنہم ظالمون آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائے یا ان کو کوئی سزا دے کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں بخاری مسلم انس رضی اللہ عنہ یعنی شاید وہ مسلمان ہو جائے تم ان کے متعلق کیسے جانتے ہو کہ وہ ملعون ہی رہیں گے خلاصہ یہ کہ اگر ہمیں کسی خاص آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر مرا ہے تو ہمارے لیے اس پر لانت کرنا جائز ہے بشرت ہے کہ ہماری لانت سے کسی مسلمان کو ایزا نہ ہوتی ہو اگر ایزا ہوتی ہو تو لانت کرنا جائز نہیں چنانچہ روایت میں ہے کہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں کسی مقام پر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ سعید بن العاس کی قبر ہے جو انتہائی گناہگار اور اللہ تعالی کا نافرمان تھا عمر بن سعید وہاں موجود تھے انہیں اپنے باپ کی احانت پر غصہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر اس شخص کی ہے جو ابو بکر کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ بہادر اور صحاوت پیش آتے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ مولائزہ فرمائے یہ شخص مجھ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سعید کو منع کیا جب ووق چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر جب کفار کا ذکر کیا کرو تو عمومی سیغہ استعمال کرو کسی خاص آدمی کا نام مت لو تخصیص کرو گے تو بیٹے اپنے آباؤ اجداد کے لیے غضبناک ہو جائیں گے ابو دعود المراسیل نعمان شراب پیا کرتے تھے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس پر حد بھی جاری کی گئی لیکن وہ باز نہیں آیا لیکن وہ باز نہیں آیا ایک روز کسی صحابی نے کہا نعمان پر اللہ کی لانت ہو اکثر پکڑ کر لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگار مت بنو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ترجمہ ایسا نہ کہو اس لیے کہ نعمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی معین فاسق کی لانت جائز نہیں کیونکہ اس میں بڑا فساد اور خطرہ ہے اس لیے نام لے کر اور تخصیص کے ساتھ لانت نہ کرنی چاہیے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر شیطان پر لانت بیج دینی چاہیے کیونکہ گناہوں پر وہیں اکساتا ہے اسے لانت کرنے میں بھی اسے لانت کرنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں یزید پر لانت کا مسئلہ رہا یہ سوال کہ یزید پر لانت کرنا جائز ہے یا نہیں اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا یا قتل کی اجازت دی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہے اس لئے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے تاریخ اسلام کی اچرت مکتلی ہو کہ یزید پر لانت بیا اگر تسانو تا دقا چی ما تاسو تا در قتل لگا نو در چی تاسو دور مخت لال شئی یعنی اگر نم یزید دگا تلی رے چی ما در قتل لگا تاسو تا نو در کلی شمر و غیرتا ساد بنی مر تا یا دی تسانو تا اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہے اس لئے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے یا نہیں یا ان کے قتل کی اجازت دی ہے چھ جائے کا اس پر لانت کی جائے اس لئے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے یا ان کے قتل کی اجازت دی ہے چھ جائے کا اس پر لانت کی جائے کیونکہ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کیا ہے یا ابو لعلو نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کیا ہے یا ابو لعلو نے حضرت عمر بن خطاب کو قتل کیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ ابن ملجم اور ابو لعلو کا قاتل ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کفر اور فسق کی نسبت کرنا درست نہیں جیسا کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ اگر کوئی شخص کسی کافر اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق ہونے کا الزام دے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر اور فسق کی تحمت اسی پر لوٹ جائے گی بخاری و مسلم ایک حدیث میں ہے ترجمہ ایک شخص دوسرے شخص پر کفر کی گواہی دیتا ہے تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹتا ہے اگر وہ واقعی میں کافر ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہے اور اگر کافر نہیں ہے تو گواہی دینے والا اس کی تکفیر کی وجہ سے کافر ہوگا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کہا لیکن اگر کسی شخص کو اس کی بدعات کی وجہ سے کافر کہا تو گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا اگر کسی شخص کو اس کی بدعات کی وجہ سے کافر کہا تو گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا حضرت معاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پرور امام کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا ہوں مردہ لوگوں کو برا بلا کہنا مردہ لوگوں کے متعلق کچھ کہنا تو انتہائی برا ہے مصروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا فلان شخص کا کیا حال ہے اللہ اس پر لانت کرے میں نے ارس کیا وہ مر گیا ہے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے میں نے ارس کیا اس کی کیا وجہ ہے ابھی تو آپ لانت کر رہی تھی اور اب رحمت کی دعا کرنے لگی فرمایا آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں بخاری ایک روایت ہے ترجمہ مردوں کو برا مت کہو اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی ترمیزی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے لوگو میرے رفقاء میرے بھائیوں اور دامادوں کے سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور انہیں گالی مت دو اے لوگو جب مرنے والا مر جائے تو اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو ابو داود اور ترمیزی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یزید پر قاتل حسین رضی اللہ عنہ ہونے کی حصیت سے لانت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کا نام لیے بغیر محض یہ کہنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ حسین رضی اللہ عنہ کے قادلوں پر لانت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لانت کرنا جائز ہے لیکن یہ کہن دینا زیادہ بہتر ہے کہ اگر قاتل توبہ سے پہلے مرا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو کیونکہ یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو چنانچہ وحشی نے آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا لیکن جب وہ اسلام لائے تو حالت کفر کے تمام گناہ ساقط ہو گئے اب اس قتل کی وجہ سے ان پر لان کرنا صحیح نہ ہوگا قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کا مرتقب کافر نہیں ہوتا اس لیے کسی قاتل کو ملعون کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ طائب ہوا تا بھی یا نہیں اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو ملعون کہنا صحیح نہیں ہے اگر لان کرنا ضروری ہی ہے تو توبہ کی قید کے ساتھ کرے تاکہ کسی خطرے کا احتمال باقی نہ رہے خطرات سے خالت و سکوت ہی ہے یہی بہتر بھی ہے ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ لوگ لانت کے باب میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا لان کرنا شرعی حدود میں ہے یا نہیں حدیث شریف کے مطابق مؤمن لانت کرنے والا نہیں ہوتا اس شخص کے سوا جو کفر پر مر گیا ہو کسی پر لانت نہ کرنی چاہیے اگر غیر کافر پر لانت کرے تو مخصوص و معین افراد کا نام نہ لے بلکہ عام اور صاف ذکر کرے اور ان کے حاملین کو اللہ کی لانت کا مستحق قرار دے لانت کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو چھپ ہی رہے مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کی مجلس میں تھے بلال بن ابی بردہ کا ذکر ہوا تو لوگ اس کی امامت بلال بن ابی بردہ کا ذکر ہوا تو لوگ اس کی مضمت کرنے لگے اور اس پر زبان طعن دراز کرنے لگے ابن عون خاموشی سے سنتے رہے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی مضمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے روز میرے نام اعمال میں دو کلمیں ہوں گے ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ کہ فلاں فلاں شخص کو لانت کی مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں لانت کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ میں تجھے اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ کسرت سے لانت نہ کیا کر احمد تبرانی حضرت ابداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کسرت سے لانت تعان کرنے والا شخص اللہ کو سخت نہ پسند ہے کسی بزرگ نے لانت کو قتل مؤمن کے برابر کہا ہے اس قول کے راوی حماد بن زید نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قول مرفوع حدیث ہے تب بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے چنانچہ ابو قطادہ سے اسی مضمون کے ایک حدیث منقول ہے فرمایا ترجمہ جو شخص کسی مؤمن کو لانت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرے بخاری و مسلم بدعا کرنا بھی لانت ہے کسی شخص کے لیے بدعا کرنا بھی لانت کے قریب ہے کسی شخص کے لیے بدعا کرنا بھی لانت کے قریب ہے کسی ظالم کے لیے بھی یہ کہنا اچھا نہیں ہے کہ اللہ اسے بیمار کر دے یا بیماری سے صحت نہ دے یا اسے موت دے دے وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں ہے ترجمہ مظلوم ظالم کے لیے بدعا کر کے اپنا بدلہ لے دیتا ہے پھر ظالم کے لیے قیامت کے روز کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے حاشے کی وہی چھی مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی البتہ ترمیزی میں حضرت آئیشہ کی روایت ہے اس عربی لیے کر لیے دا زبر دیر پر نہیں چھتا من دعا علا من ظلمت دازی صبح خاف کر دے وقت دا دا حضرت علی خلافت زمانہ کی دین پاس دیر زیاد حدیثون موزو حدیثون رہ در نشویی دیر who اللہ دے محدثین در خوک چاند پاند درکی دیر یا وہی بلکل اللہ دے در دکلی دیر رہو بھی Wel다고 جی شہدactively blue آدمinate Past آدمانہ کا وЮ Möglichkeiten ہیں نے Aveni عرض اور levels ہر چھتاapatک اتراب بلکون چاہتا نیا آدم را شدید سوچation جی to doit مجموعہ خانوں کو اپنی بخاری کی بخاری کی بخاری کی نی نو حاتم کی بہتگی رو تنینو مستدرد کی بہتگی رو تنینو ابو داود کی بہتگی رو تبرانی کی بہتگی رو لیکنی بھی آیت مجھے نہیں ملی دا دی ترجمہ اس سنے دا کس ہوئی لگیا دے دا دا اجیو ہے صحیح 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 بلدے دا داگے کی حضرت سید سلمان ندیرے مطلے لیکنی دی خودبات مدراز کی چی یو پروفیسر اوٹ کردے جرمن پروفیسر دے لوی سپرنگر و یغلی کلی چی تقریبا چار لاکھ انسانوں کا حالات زندگی خجی محفوظ ہے چی دا حدیثو داگے چیداگے شوی دی نواغی سرا داگے نمرا نرشی اصما و رجال اسمار رجال پینزو لکو تسانو ام حالات دغا شویدی چی لطا دور تسانو نچی چا جانا دیس مرویدی رواید شویدی دا یو یو تس زندگی دا سوکو چرت پداشو سندو دا تقواس و رو رستیات درو دا طول دغا شویدی مرتب شویدی پینزو لکو پاری او دیتاوی اسمار رجال دیمویداوی چی سید سلمان ندویسه بوی چی لکا مسلمانانو لکا پا دنیای عدب مانویدا گا تسانده چی لکا دانا چی آگا موزور روایات یا چی کم نور کمزور روایاتو آگای جلی رکل لنبس بیگورزول نا آگای بیل کرلو ایزان لا مرتب کرل او دا چی کم صحیدی دیزان لا مرتب کرل او آگا اصول بیان کرل آگایم که خودل چی بات کم صغده کتل قواری کنا چی یار دا روایات دی صحیح کسیدر کرد دی دا ولی دی یا داب دا موضوع دی دا ولی دی نون دا لکا پا دنیا پا داری خداسی سمیثال نمیلوی روزرگی رکل چی بات کم صحیح کتل روزرگی موضوع جا گرزی دی잖아요 اگا حدیثی دی پیغمبر سلام نا نیربی روایت شوید دزان دادکلی دیگی پیغمبر سلام او دا خبره دست کلی دا دیتا موضوع حدیثوی دیتا موضوع حدیثوید اگا شبیرми قولا یه رشوران ریادا بشتر ازمار رجال سرنو سرنو صحیح کنیم ازمار رجال سرنو ایمام بوحانی فردی رحمت اللہ ویدی نورو دی اصول بیان کلی دی ارسی دیتا نا در مسائلو اوس یو حضرتانوی یا رشید احمد مبتشفیسی بیانی نو ضروری دیتا نا دیتا اگا مسائلہ دگا بیان کلی امام بوحانی فردی رحمت رحلی خو مونودا داوجه uns Consumer مسئلہ دی شده اگا اگا اصول دگا کلی دی چه دا اگه اصول و لانده در مسئلہ کلی ده دکتر اینی هندگو نو دو اصل خبار دارد نو در ار چه پل پل اصول لی چه د tenga حدیث کا حدیث کیا حدیث کا حدیث اور صحابہ عمل کرتے ہیں اس کے لئے طور پورا امام احانی فرمان مسائلیم در زیادہ اس کے لئے طور مسائل موسیق مہدور وہ ٹھlliamen دیا پڑیش ٹھڤ وہ ٹھڤinks توج ہیں ٹھڤکĞ میں شر所以呢 اس کے لئے اینجا لائے ٹھیک ٹھنہ ouvانی نم دیکم داگا یہ پریفرنس رکڑی چیارا الكوحل چیارا چیارا چی اول با الکول دا پریفرنس رکڑی کنا الکایل تابع كی داگا 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 چیشتے اما محونی فارق وطلالے داگا چیوجدوری چیارا سیرت خیر وصول خوبیت اوصول فقا وصول حدیث داگا مناظر سنگ لانی داگا تلی دی بیان تلی دی امام اور مطلال نے اس کے لئے ان 간ی اور ان کو منکتا ہے کامل داری اور صاحبوں اگر ہوتا کریں سپریم پورٹ اور ایک آگر سپریم پورٹ در نور پا در غاق اسے نورم در مجتہ دان تیر شوید خو دا دا اللہ را ترپی ہو پا سلاوہ چی دا سلور پا کاللا پاد او چلول نور پا زای پادشو تکنی دی سلور دی مالک دی مامشبی دی مامال لی مامال لی پار داس واقف و واقفانی دیر در در غاق تیر شوید بل جی شعولی اللہ رحمت اللہ علی خواب مجھے یوں اور جائے ہیں جائے ہیں مجھے رسول اللہ علیہ وسلم ان سے اکتابات ہیں اس کے لئے جائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم استید جائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں اور جائے ہیں مجھے اولیہ امام زفر اس کی دوسر این لازم ہے اس کا محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کی دوسر لیگ فیال اس کی تطیر محمد اس کی دوسر لیگ سوالیخ وہیرہ سوالیخ تو دوسر لیکن تو کنی اس دوسر لیگ پوری دوسر جو روید او دابن ہے یعنی بbig اینڈیویزیل دblockنا پل اوصولوicasی دوارو تا دار 힘들ے einب امام حماد شبانی او امام بهم یوسف دور داتا امام حماد صحبین وی او فروغو کچو mustara یوں دغتی لیرو MMA اختلاب تے اور ہمه Yang حمد تا پر رحمت تے او او Você او صول орон موسیقی موسیقی موسیقی